نمشکر دوستوں سواگت ہے ہمارے راسی فل دھام ایٹوپ چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راسی فل کے بارے میں کہ اگر دن تولہ راسی والوں کے لئے کیشہ رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سابدھان رہنا ہوگا ان کی لب لائف کیسے رہے گی کیریئر کیسے رہے گا بیجنس اور بیپار کیسے رہے گا اور سواستے کی مہتب کن جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا شوب رنگ اور شوبانگ کے کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انتہ میں ہم آپ کو ایک اپائی بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا شکے دوستوں آپ کی بیراسی تولہ ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی مش نہ کریں اور اسے انتہ تک جڑور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں نوٹ پیکسن بیل کو دبا دیں جس سے سمجھ سمجھ پر ہمارے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ شکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں آج کوئی خاص سبح سمجھ سکتا ہے اس لئے کسی بھی فونکول یادی کو نظر انداز نہ کریں کچھ سمجھ سے چلی کسی دویدہ اور بیچینی سے آج رہات ملے گی ادھادمی اور دھارمی گتیویدیوں میں سمجھ بیتیت کرنا آپ کو پوجیٹیو بنائے گا دوستوں فائنل سمجھ دیوجنا کو کار روپ دینے کا انکل شمی ہے اس سے سمجھ سکارتوں پر نام سامنے آئیں گے من مطابق کام بننے سے پتھل پتھل بھری دنچاریا سے رہات ملے گی یوہاں کو جیسا بھی روزگار سمجھ دی افسر سولب ہو حاصل کر لینا چاہیے اپنی دنچارے میں کچھ پریورتن لانے کے لیے آپ کی پریاست کافی حد تک سفل رہیں گے سماجی گتیویدیوں میں آپ کا ویسیس یوگدان رہے گا مطابق تتھاریسداروں کے ساتھ مل ملاقات ہوگی اور آپ سے سمجھ میں مدھورت آئے گی تو پچھلے کچھ سمجھ سے جس کار کو لے کر آپ پریاست رہت تھے آج اسی سمجھ سکھ پھل کی پرابتی ہو سکتی ہے پرباریگ رکھ رکھا تو تھا سمجھ سمجھ میں بھی اوچی سمجھ سمجھ بیتیت ہوگا سبھی صدس آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے ویچار ساجہ کریں گے اس تو سمجھ کچھ ملاجولہ ہی بیتیت ہوگا پر تو آپ کا رشتوں کے پرتی آدر مان آپ سے سمجھ کو اور ادھگ مجبوت کرے گا بچوں کے سمجھ آپ سرشت ابھیبہاوک سابت ہوں گے پریبار جنوں کی ضرورتوں کے پرتی آپ کا دھیان رہے گا گھر کے بڑے بجروں کی صلاح و مار درسن پر ضرور دھیان دیں کو سمجھ آتھ میں چنطن اتوہ ایکانت میں بھی ویقید کریں اسے آپ کو کوئی نیرنے لینے سے سہیتہ ملے گی کسی بھی پرکار کی دویدہ ہونے پر پریبار جنوں کا سہیوگ آپ کو نیرنے لینے میں مدد کر سکتا ہے دوستو پچھلے کرم اچھے پردان ہونے کے کارن بھاگوان کی کرپا آپ پر بنی ہوئی ہے کسی بھیکتی سے ملکات سے آپ کی ویچار دھارہ میں اچھیت پریبارتن آئے گا کئی شکارت میں پہلوں کی جانکارے بھی ملے گی آرثی تثہ پریباریشتی کو بہتر بنانے میں بھی آپ کا پریاثت رہے گا اور پرپٹی سے سمندی یوجنا بھی بنے گی دوستو نیگیٹیب میں گوسی اور آویز جیسے ناکارتوں اور باتوں پر کابو رکھنا جروری ہے دوستو گوسہ بہت خراب آدت ہوتا ہے اسے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں گوسہ ایسا سبد ہے جو کہ آدمی کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے اس کو ہمیشہ پیچھے کی اور ڈھکلتا ہے اس لئے دوستو گوسیے پر کابو رکھیں اب ہر کام میں ہب ترقی میں آپ آگے بڑھیں گے بھائی اتوہ کسی نجدیکی سمندوں کے ساتھ پریباری مدنوں کو لے کر کہا سنی ہو شکتی ہے بہتر ہوگا کہ کسی انویی ویکتی کی مدستہ سامل کریں دوستو کچھ سمیں بچوں کے ساتھ جرور بیتیت کریں تا ان کی سمسیاں کو سمادھان میں سہیوگ بھی جرور کریں اسے سمیں بہان اتوہ پرپٹی خرید سمندی کو یوجنا بناتے سمیں بہت ہی آدھیک سابدھانی بڑھتے ہیں کوئی بڑا خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے دوستو اپنی بستوں کو اچھیت سمحال کر رکھیں آکی لپروائی سے کوئی مہتپن بستوک ہو سکتی ہے کسی بھی اچانے ویکتی سے اپنے ویکتیگت یوجنا کو شیئر نہ کریں کسی گیر کانونک کام میں روچی نہ لیں ان کی وجہ سے آپ کسی مسکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو کسی وپریت پرسطیوں میں گھاور آنے کی بجے ان کا سامنہ دھوڑنے کی کوشش کریں تتہا جیون کی واسطیکتہ کو سمجھیں اپنے من مطابعت کوئی بات نہ ہونے سے کورو دبا آویس میں نہ آئیں سانتی اور دھہر پورنے طریقے سے اپنی بات کو رکھنے کا پریاش کریں اسی میں دوستو آپ کی بھلائی ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں خاص نینے لینے سے پہلے اسے سمندی اچھیت جانکاری آوشتہ حاصل کریں نیوے سمندی کار میں بھی کسی پرکار کی گلتی ہو شکتی ہے اس لئے کسی پڑھوسی کے مسکل سمجھ میں اس کی مدد کرنا آپ کو شکون دے گا تتہا سمندوں میں بھی مدد آئے گی دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنے کاریوں کے ساتھ کسی بھی ترکہ سمجھوتا نہ کریں بھاونا میں آ کر آپ اپنا نقشان کر سکتے ہیں تھوڑا بیوارک اور سوارتی ہونا بھی ضروری ہے نیکارت میں ویچاروں کو حاوی نہ ہونے دیں ویدیارتی تھائیوہاں کو اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنی مہتپن باتیں کسی سے بھی شیر نہ کریں تتہا جمین جائدات اتوار روپے پیسے سمندی کوئی کروائی کرتے سمجھ دھیان دیں ضروری ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے کارے کے بارے میں پوری طرح جانکاری آواشہ کر لیں کوئی بھی کام جلدوازی میں نہ کریں ضروری ہے میڈیا اور انٹرنیٹ کے مادیم سے اپنے کارے کو کرنے کا پریاش کریں نیسیدھی آپ کو فائدہ ہوگا اس سمجھ ایڈوارٹاجمنٹ پر بھی دھیان دینا ضروری ہے دوستو کچھ سمجھ سے کارے چھتر میں جو پریشانیاں چل رہی تھی آج ان میں صدار کی بھاونہ ہے کار کے پرگرتی کچھ مہتفون افسر مل شکتے ہیں سرکاری کاریاں کو پورا کرنے میں آپ کو کسی پروابسالی ویکتی کی مدد ملے گی دوستو ویفسہ میں آپ کوئی بھی کام کریں گے تو بھاگوان کے کرپا سے آپ کو آواشی سفلتا ملے گی اور کئی اُنیتی کئی ترکیاں بھی حاصل کریں گے کیونکہ دوستو چاروں طرف سے بھاگوان آپ کو ساہتہ کر رہے ہیں اس لئے دوستو پریاشتر ہیں آپ کو آواشی سفلتا ملے گی اُنیتی بات کر لیتا ہے لولائب کی پتی پتنی آپ سے سمانجہ سمدھور بنا کر رکھیں کیونکہ آپ سے مد بیدوں کا اثر گھر کے ویستہ پر بھی پڑ سکتا ہے پریواری سدیسوں کے بیچ سکھد اور پریم پورن بہبار بنا رہے گا بیکار کے پریم سماندھوں اور دوستوں کے ساتھ سمیں بیارت نہ کریں جیون ساتھی تتھا پریوار جنوں کا پورن شہیوگ رہے گا تتھا گھر میں خوشیالی رہے گی پریم سماندھ بھی مدھور رہیں گے پتی پتنی کی سماندھ میں آپ سے سمانجہ سبنا رہے گا پریم سماندھ میں بھی اور آدھگ مدھورتہ آئے گی پریوار جنوں کا آپس میں سنے اور پیار بنا رہے گا حاص پریاس اور منجن میں سمیں بیتیت ہوگا تو بیوائیت جیون اتتم رہے گا پریم سماندھ میں غلط فیمینا اتپنے دیں ایک دوسرے کی بھاونا کو شمان کریں ستا آپ کے سواست کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ کا سواست ٹھیک رہے گا بنتو اپنا انفیس سسٹم مجبوط رکھنے کے لیے آرویدک چیزوں کا شیون کرتے رہیں بیشتہ کہ واجد اپنی دنچارے اور خانپان پر بھی دھیان دینا جاروری ہے گیس اور کب جیسی استی رہے گی اپنے سواست کے پرتی سجگ رہنا آپ کو ساریگ اور مانسیگ روپ سے ارجاوان بنا کر رکھے گا ورطمن بطاورن سے اپنا بچاب رکھنا جاروری ہے تو اپنا اور اپنے پریبار جنوں کے سواست کے پرتی سجگ رہے اس میں جاراسی لاپرابی بھی نقصان کر سکتی ہے تو سواست ٹھیک رہے گا پرنٹو کبھی کبھی کسی پرکار کی لاپرابی نقصان دائک ہو سکتا ہے تو خاصی جکام کی پریشانی رہے گی پولیشن اور ورطمن بطاورن سے اپنا اوچید بچار رکھیں چلی ستو آپ بات کرتا ہے آپ کے اوپائے کے بارے میں دوستو شریق گنیش جی کو سندور اتیاند پریہ ہوتا ہے دوستو بودھوار کے دن اشنا نیروت ہو کے اگارہ دروہ پتیاں شریق گنیش کے پیٹ پر چپکائیں شریق گنیش جی کو بودھوار کے دن چار مودو گیا لڈڈو کا بھوگ لگائیں شریق گنیش کو اپنی طاقت بنانا ہے تو لال گڑھل کا پھول ان کے سیر پر چڑھائیں اور سکھنے پر اسے پرس میں رکھ لیں اس کی کارن دوستو آپ کے گھر میں سکھ سمردھی اور آپ کے پرس میں دھن کی کمی کبھی نہیں ہوگی دوستو آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگشالی رنگ اور بھاگشالی انگ کیا ہے دوستو آپ کا بھاگشالی رنگ آشمانی ہے اور بھاگشالی انگ کی دو ہے دوستو بھاگوان گنیش جی کا آشرباد آپ کو پرابت ہو سچے دل سے کومنٹ باکس میں اوم گنیش آئے جڑور لکھیں اور ویڈیو کو لائک سیر جڑور کریں دھنیواد